موسیقی دوپٹے پہن کے وہ پلانگتے ہوئے گئے تھے آج وہ دوپٹے وزار کر پلانگتے ہوئے اب وہ اپنی پارٹیاں منا نواز شریف وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے اسیملی کے تحلیل پرائم منسٹر کا اختیار وقت سے پہلے حکومت چھوڑ دیں گے امید ہے الیکشن وقت پر ہوں گے دوبارہ موقع ملا تو ملک کی حالت بدل دیں گے وزیر آزم شہباز شریف کا سماکو انٹرویو بولے پنجاب کی حکومت ملی تو وزیر آلہ کے لیے مشاورت کریں گے جنہیں جہازوں میں بھر کر بنی گالا لے جایا گیا آج وہ دوبٹے اتار کر پارٹیاں بنا رہے ہیں پارٹی چھوڑنے والوں کے لیے دروازے کھلے رکھنے کا اعلان شہباز شریف نے دعویٰ کیا 53 فیصد عوام بجلی مہنگی ہونے سے متاثر نہیں ہوں گے موسیقی نو مائی کا واقعہ بدترین ملک دشمنے کا واقعہ تھا یہ پاکستان کے اندر سے سازش ہوئی اور اس کے سرغنہ امران نیازی اور ان کے ہواری تھے یہ فوج کے اندر کوکرانے کا ایک اندہائی قبی حرکت کی کیا اس بات کی کریڈبل ایویڈنس موجود ہے کہ امران خان نو مائی کے واقعات کے اندر داریٹلی ملوث ہیں Absolutely without any doubt کوئی شک نہیں سانہائے نو مائی میں چیئرمن پی ٹی آئی ملوث ہے واقعات فوج میں بغاوت کی گھناؤنی سازش تھی اداروں اور حکومت نے مل کر سازش ناکام بنائی وزیراعظم کا ایک بار پھر شر پسندوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کا دو ٹوک اعلان بولے کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والوں کو سخص ازائی دی گئی کیا ہم حملوں کے بدلے میں لڈو پیڑے دیں جلاو کھیراو میں ملوث کی سی بھی شخص کو ریایت نہ دینے کا عظم شاہینوں نے قوم کا دل خوش کر دیا امرجنگ ایشیا کپ کے فائنل میں روایتی حریف بھارت کو ایک سو اٹھائیس رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے دی بیٹنگ میں تیب تاہیم نے خوب جہر دکھائے اکتر گندوں پر برک رفتار ایک سو آٹھ رنز بنائے صحابزادہ فرہان پیسٹ اور سائیم عیوب نے ان سے ٹرنز کیننگز کھیلی حمزہ خان نے ملبر میں تاریخ رقم کر دی سی تیس سال بعد پاکستان کو جونئر اسکوش کا وارڈ چیمپین بنوا دیا فائنل میں مصری حریف کو تین ایک سے شکست دی تاریخی کامیابی پر سوشل میڈیا پر حمزہ کا نام ٹاپ ٹرن کامیابی کا کریڈٹ والدین اور کوچس کو دیا حمزہ خان کی کامیابی پر وزیر آزم شہباز شریف خوش سکوش میں قومی پرچم بلند کرنے پر خراج تحسین کہا امید ہے آپ پاکستان کو ایک بار پھر ناقابل تسخیر بنائیں گے گورنر پنجاب اور عبدالعلم خان کی بھی قومی ہیرو کو مبارک بات جانگیر خان کا جونئر کھلاری کو بھرپور محنت کا مشورہ قومی ہیرو کے گھر خوشیوں کا سما رشتہ داروں اور پڑوسیوں کی مبارک بات مونسون کا طاقتور اسپیل خیبر پختونخواہ میں توفانی بارشیں حادثات میں نو افراد جا بھاق ستر کے قریب گھروں کو نقصان پٹگرام میں مکان تودے کی زد میں آ گیا دو بہنوں سمیت چار افراد جان سے گئے دریائے سواد کے بہاؤں میں غیر معمولی اضافہ خزا خیلہ میں رابطہ پل بہ گیا کئی سڑکوں کو بھی نقصان ذلعی انتظام یا ہائی الارڈ دریائے چترال بھی بپھر گیا درجن سے زائد دہاد زیرے آپ کٹاؤ سے زرعی زمینیں ڈوب گئی تین سو سال پرارے چنار کے قیمتی درخت بہ گئے اپار اور لوئر چترال میں پندرہ اگستک ایموجنسی نافذ پاک فوج کا ریسکیو اپریشن چاری متاثرین کو خوراک اور پانی کی فراہمی سکردو میں گاڑی تودے کی زد میں آ گئی تین خواتین اور ایک بچہ جا بھاق آزاد کشمیر کے ندی نالوں میں تغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ شہرائے نیلم مختلف مقامات پر بند وادی لیپا کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا سیلاب کا خطرہ پنجاب حکومت کا ریڈ الیٹ جاری کرنے کا فیصلہ نگران وزیراعلا کی تمام اداروں کو الیٹ رہنے اور انخلاقہ پلان تیار کرنے کی ہدایت اسلام آباد اور آولپنڈی میں وقفے وقفے سے بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع پاک پتن میں کرنٹ لگنے سے تین افراد جاں بھاق بارشوں کے بعد دریاؤں میں پانی کے سطح بلند راوی میں بہاو تئیس ہزار کیوسک ہیڈ بلوکی پر نچلے درجے کا سیلاب کئی دیہات زیرہاب دریائے چناب میں سیلابی صورتحال پنتالیس سے زائد دیہات دوب گئے پی ڈی ایم اے کا انتیس جولائی تک مزید بارشوں کا لٹ لاہور اسلام آباد راولپنڈی ماری اٹھک چکوال اور جہلم میں بادل برسیں گے تمام محکموں کو تیار رہنے کی ہدایت کراچی میں بھی بلاخر بادل برسے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی سندھ کے کئی شہروں میں بھی برسات گیتھر کے پہاڑی سنسلے پر بارش سے ندی نالوں میں تغیانی گاج ندی میں پانی کی سطح بارہ فٹ تک بلند ریلا کاچھو میں داخل تین سو سے زائد دیہات کا تادو سے رابطہ منقطع دادو شہر طالعب کا منظر پیش کرنے لگا اس طرح محمد میں بھی جل تھل ایک نشیبی علاقے زیرے آپ سازش طریف کو بے بنیاد الزامات میں دھکیل آ گیا اور اس سازش میں ساکم نظار سازشی ٹولا کا سرغنا تھا میں نے اس زمانے میں بعض بڑے بڑے افتران کو کہا میری بات یاد رکھنا کہ وہ وقت آئے گا کہ جب امران نیازی اپنا اصل مکروح چیرہ آپ کو دکھائے گا تو آپ کو نواز شریف فرشتہ نظر آئے گا نواز شریف کے خلاف سازشی ٹولے کا سرغنا ساقب نصار تھا پنامہ سے اقامہ میں نا اہل کروایا گیا اور ترقی کا سفر ختم کر دیا گیا شہباز شریف کا فیصل آباد میں دھوا دھار خطاب بولے حکومت میں آ کر کشکول توڑ دیں گے ٹکڑے بنی گالا پہنچا دیں گے پاکستان جادو ٹونے اور مومبتی جلانے سے ترقی نہیں کرے گا کردن میں سریعے اور تکبر والے شخص کی بات سننی ہے تو پھر پاکستان کا اللہ حافظ سویڈن جیسا واقعات دوبارہ برداشت نہیں کریں گے امت مسلمہ ایسے واقعات کو اپنے خلاف اعلان جنگ سمجھتی ہے مسلمان بپھر گئے تو کررہ عرض پر جگہ نہیں ملے گی مولانا فضل رحمان کا کراچی میں ریلی سے خطاب تمام اسلامی ممالک سے سویڈن سے سفیر واپس بلانے کا مطالبہ پہلی فتح کے بعد بابر ایلیون کی نظریں کھلی سویپر پاکستان اور سرلنکہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ کل سے کولمبو میں کھیلا جائے گا اور جب پیار کیا تو ڈرنا کیا فیس بک کی دوستی اور پھر محبت انجو کو بھارت سے پاکستان کھینچ لائی 35 سالہ خاتون نصراللہ سے شادی کے لیے دیر پہنچ گئی پولس کے مطابق خاتون قانونی طریقے سے پاکستان آئی ہے